قرآنِ مجید کا سورہ نمبر تیش سورہِ مومنون پنامِ خداِ رحمان و رحیم وہ ایمان والے یقیناً فلح پا گئے جو اپنی نماز میں خشو کرنے والے ہیں اور جو لخویات سے موہ مورنے والے ہیں اور جو زکاة کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے اور وہ جو اپنی امانتوں اور معایدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت فردوس کی مراس پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور باتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جہور سے بنایا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سف سے بہترین خالق ہے پھر اس کے بعد تم بلا شبا مر جاتے ہو پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا اور باتحقیق ہم نے تمہارے اوپر ساتھ راستے بنائے ہیں اور ہم تخلقی کا ناموں سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا اور ہم یقیناً اسے نابیت کرنے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے باؤس سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور اس طرح کو بھی پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اکتا ہے اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور با تحقیق ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس نون نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم بچتے نہیں ہو تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا آرزہ ہوا ہے لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو نو نے کہا اے میرے پرورتگار انہوں نے جو میری تقصیب کی ہے ان پر تُو میری مدد فرما بس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے چڑوں میں سے دو دو سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ سادر ہو چکا ہے اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں سنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی اور کہیں پروردگارہ ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس کیا جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے کیا تم بچنا نہیں چاہتے اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تقسیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فرام کر رکھی تھی کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤگے تب تم نکالے جاؤگے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بائید ہی بائید ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر چھوٹی نزبت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں عرص کیا پروردگارہ ان لوگوں کی تقصیب پر میری نصرت فرما اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے چنانچہ وعدہ حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خسوخا شاک بنا کر رکھ دیا پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم نے یکے بعد دیگرے برابر اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تقزیب کرتی تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا پھر آن اور ان کے درباریوں کی طرف مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابیدار ہے پھر انہوں نے دونوں کی تقزیب کی نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اتمنان تھا اور چشمیں پھوٹتے تھے اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجال آؤ جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے پھلائی پہنچا رہے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے حراسہ ہیں اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پرورتگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیکی میں سقط لے جانے والے ہیں اور ہم کسی شخص پر اس کے قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دیگر آمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتقب ہوتے رہتے ہیں حتی کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرف میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے آج مجھ چلا تمہیں ہم سے یقینا کوئی مدد نہیں ملے گی میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے افسانہ گوئی کرتے ہوئے بہودہ گوئی کرتے تھے کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو نا پسند کرتے ہیں اور اگر حق ان لوگوں تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیت سے موہ مورتے ہیں یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں ہر کس نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یقیناً سرات مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دے پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں پرابر بھیگتے جائیں گے اور با تحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رفض سے ناعجزی کا اظہار کیا نازاری کی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانا ہے اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور اسی کے قبر قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے یہی وعدہ یقینا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے یہ تو صرف قصہ ہائے پارینہ ہیں کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہیں کس کی ہے اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں اللہ کی ہے کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہہ دیجئے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ کہیں گے اللہ ہے کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خبتی کہاں سے ہے بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں اور معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے پس وہ منظہ ہے اس شرق سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہہ دیجئے میرے پروردگار اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دکھانے کی یقینا طاقت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم برائی کو احسن برداؤ کے ذریعے دور کریں ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل سالح بجا لاؤں ہرگز نہیں یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہوں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھنسہ دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال دے اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم نے ان کا مزاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہستے تھے آج میں نے ان کے سبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو کاش کہ تم اس وقت جانتے کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے پس بلند و بردر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش کریم کا مالک ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے پرورتگار کے پاس ہے اور کافر یقینا فلح نہیں پاس سکتے اور کہہ دیجئے اے میرے پرورتگار معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے